بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ایک نیوز پیپر میں تو ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بات یہ کی کہ آمیر بھائی میں ہم لوگ کوڈ ڈرنکس لے کے آئے بزار سے تو غلطی سے ہم لوگ وہ ڈھکن والے جو ہیں وہ بوتلیں لے آئے اور گھر میں اوپنر تلاش کرتے رہے تو اوپنر نہیں ملا ہے پھر ہم لوگ دکان کے اوپر گئے وہاں سے اوپنر مل گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اوپنر جو ہیں وہ تو پاکستان ٹیم کے لیے ہمیں دکان سے نہیں مل سکتے یہ کیا چک کر رہے سلمان جو آپ کے ایڈینٹیفائیڈ پلیئرز ہیں جن میں آپ کو سپارک نظر آیا ہے جنہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے پاکستان کے لیے پرفارمنسز دی ہیں ہمیں انہیں تھوڑا سا کیری آن کرنا چاہیے جب آپ ان کی چار سے پانچ اننگز یا ایک خراب سیریز پہ ان کو پلکل سائیڈ لائن کر دیتے ہیں بجائے کہ ان کی ایریاز جہاں پہ کام ہونے والا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ محنت کریں جب آپ انہیں you leave them to wonder with nothing تو I think کہ وہاں پہ پھر پاکستان کو ایک investment کا loss ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکا مل گیا آپ نے اس پہ invest کر لیا اسے پرفارمنسز کر کے دکھا دی تو you have to guide him in international cricket اتنا easy نہیں ہوتا کہ overnight آپ کو کوئی great player مل جائے so I think کہ پاکستان میں lapses تو ہیں بہت عرصے سے ہیں یہ کوئی اب کی نئی بات نہیں اب علیہ ہم نے دیکھا کہ جو دنیا کی best teams ہیں اور جو جن کو جو رینکی میں بھی اوپر ہیں کوئی بھی cricket ہو ان کے batting میں openers اور balling میں opening ballers بڑے تگڑے ہوتا ہیں ہم نے recent past میں بھی دیکھا تھوڑا عرصہ بھی جب بڑا اچھا perform کر رہے تھے ناصر جمشید تو پاکستان کی جو win ratio تھی ان کے opening stand کی وجہ سے بڑے گئے آگے جس طرح بارٹ صاحب نے کہا کہ ہم اپنے پلیروں کو کیری نہیں کرتے ہم timely ان کے جو bad habits ہیں جب وہ pick کر رہے ہوتے تو identify نہیں کرتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے تو تھوڑی سی نشاندائی کی نا کہ کیری نہیں کرتے اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے اسی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ایک player جو ہے being a youngster اگر وہ کوئی potential شو کرتا ہے at the highest level اس کے بعد اگر اس کے کچھ failures ہوتے ہیں تو obviously جس طرح سلمان کہہ رہے ہیں بالکل اس پہ work نہیں ہوتا نظر آرہا رادر دن کے اس پہ کام کرا جائے آپ اس کو ون چھوڑ کے آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کوئی دوسرا آپ کو opener یا batting میرے خیال سے زیادہ ایشو چلتا آرہا ہے پاکستان ایک رگرڈ میں ابھی بھی دیکھیں ایک دو inclusion جس طرح ہوئی ہیں جیسے خورم منظور had played a test رگرڈ اس کے بعد for no reason he was out میں اس نے runs کیے تھے ٹھیک ہے ان کے بھی کچھ technically ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ though he is playing in middle east exactly تو وہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ کام ہونا نظر آ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح ناصر جمشید کے for example آپ نے بات کی got three brilliant hundred اور بڑی pressure والے وہ matches ہوتے ہیں versus india اس کے بعد ان کا flow آ گیا now احمد شہزاد he is performing well i don't know کہ دیکھیں اب احمد شہزاد کا everybody have got the failure you never know کب ان کی جا کے lack of form ہوتی ہے تو یہ والا جو system ہے اس کو امرو بھائی change کرنا ہوگا when you find a talent at highest level آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنے بڑی balling کو compete کر رہا ہے obviously اس میں abilities ہیں تو جو fine tuning کا جو معاملہ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا lack of response from the coaches or even from the selectors اس چیز کو improve کرنے کی ضرورت ہے سلمان تو ابھی cricket سے تھوڑے سے الاد ہیں یہ میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے representative cricket کھیلنا شروع کر دیں گے آپ بہت زیادہ close ہیں cricket ایر ایل کے ساتھ بھی involved ہیں team کے manager ہیں coaching بھی کر لیتے ہیں کیا پاکستان میں ڈرت ہے talent کا کہ آپ کو جو ہے وہ player کوئی youngster نظر نہیں آرہا مجھے پتہ علی خان جو ہیں آپ کی department میں کھیل دیں بڑے تگڑے player ہیں اچھے allrounder ہیں he should be considered کیا آپ کے پاس اتنے player نہیں کیونکہ ابھی آپ نے regional t20 tournament دیکھا وہاں پہ تو regions میں تو آپ کوئی player نہیں لگا جس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ ہاں یار اس میں اتنا talent ہے ہم لوگ مہینے دو مہینے سال ڈیر سال بعد اس کو سوچ سکتے ہیں اگر تھوڑا سا work کیا جائے ریجنل جو ٹورنمنٹ جس کی آپ بات کر رہے اس میں مجوریٹی جو top class players جنہیں کہوں گا یا جو season players and they have all represent their respective departments obviously وہ competitive cricket ہے اور یہ میں نہیں سمجھتا اس چیز میں کہ بالکل talent نہیں ہے بالکل ابھی پورا season I had witnessed all the season اور ہر قسم کے پچھوں پہ ہر قسم کے players کو دیکھا ہے جس طرح آپ نے Ali خان کی بات کی obviously یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے those who have been performing well اور خاص طور پہ دیکھیں دو چیزیں کافی عرصے سے جو missing آرہی وہ batting all rounder کی آرہی ہے بولر all rounder those you have included couple of them لیکن batting all rounder جو mainly جس کی strength batting after ازر ان رزاق ایک یہ خلاہ ہے بڑا خالی رہا ہے اس میں Ali خان جس طرح کے player رہی ہے نیئر باس ہی ون آرہی ہی ہی نیشنل بنک کے بھی اوپنر ہے وہ بھی نام بھول رہا ہوں وہ بھی کافی جب میں سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھا جتنی دیر بھی میں چیف سیلیکٹر رہا تو ہم لوگ کافی زیادہ ڈسکاشن کر رہے تھے کون سے ہیں ینگ سیلیکشن دی فیل ٹو نیم اینی بڑی آہ ایون Ali خان وز نا دیر ان دیر مائنڈ اب آپ کہہ رہے ہیں کے ٹیلنٹ ہے جب ہم لوگ چوبیس پلیئر لکھتے ہیں یا پچیس پلیئر لکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یونس خان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے آپ کو دوسرے پلیئروں کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے آپ کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے ان کے مطابق یہاں پر ٹیلنٹ نہیں ہے ہے یہ صحیح نہیں نہیں دیکھیں آپ اپنے انہی پلیئر پہ انسار کر رہے ہیں آپ پرولیم اس سیلیکشن اس کنسیڈر میں پورا سیزن تھری منتھ سیلیکشن اور اپوزیشن میں ہر کنسیڈر سیلیکٹر وہ کسی نے کبھی آکے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں آپ ایدر سے حساب لگا لیں کہ حفیظ مزوہ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یو سی انیبڈی کوئی نیا یہ وہ جو لوگ یہاں رہتے ان کو چاہیے کہ آمیر بھائی وہ آئے اور آکے کنڈیشن دیکھیں کہاں پہ کون سا پلیئر پر فارم کر رہا ہے تو میرے خیل سے یہی ریزن ہے کہ ان کے پاس اتنے آئیٹینری نہیں ہے کہ کہاں کیا اور ہر چیز آویلیب ہے ایمین ٹرگر بورڈ کا ٹورنمنٹ ہے ادھر جائیں وہاں جا کے دیکھیں جو پلیئر دیکھیں انہی کو دوبارہ سیلیکٹ کر لینا کہ ٹھیک ہے you've got a reason that you're going for ریجنز ان کے ساتھ تھوڑی سی انیس بیس کر دیتے آگے پیچھے کھلا دیتے جس طرح ٹی ٹوینٹی ہوا علی خان کی اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں ملہ وہ آٹھ میں ساتھ میں نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہے اب ایک ٹیلنٹ نظر آگے آپ کو he have performed in longer version and in ODI ٹی ٹی ٹوینٹی کا سپیشلس پلیئر ہے بات سیمپل چی یہ ہے آپ کے پاس نئے پرزوں والی دکان ہے لیکن آپ کو عادت پڑھ گی بلال گن جانے کی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایکزیکٹلی کیونکہ انہوں کی ہائیس لیول پر 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 فورمانس ہیں آپ تھوڑا تو دیکھیں سیلیکشن اگر اسی طرح پرفورمانس ایک پیپر نکال کے فرس کلاس کے سیزن کی آپ نے ایبریج سے سیلیکشن کر لینی ہے تو میں اس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھتا یہ تو کوئی بھی کر لے گا آپ گراؤنڈ جائیں وہاں جا کے دیکھیں کون جنگ سے رسک لینا پڑتا ہے اگر میں سیلیکٹر ہوں پرسنلی میں رسک لوں گا کہ میں اس کی ابلیٹی دیکھ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹیون اپ کرنا جب وہ بڑے لیبل پہ آئے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں اور دوسرا انفرمیشن کیسے ایک ہمیں رسیئن کا پدر چلا کہ محمد عرفان کو پاکستان ٹین کے ساتھ فٹنس کے لیے بھیجا جا رہا ہے کافی زیادہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئیشن مارک ریز کیے کہ اگر آپ عرفان کو بھیج رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے عمر گل کو پاکستان بلا لیا آگر فٹنس کی بات تھی تو وہ وہاں پہ رہ سکتے تھے یہ بتائیں کہ یہ سارے پلیز جو تھے بلاول بھٹی بھی جب انجرڈ ہوا تو کیا ان کو ایک پروگرام دے نیشنل اکیڈمی میں آنا چاہیے تھا جو وہاں پہ آپ کا میڈیکل پینل تھا ان کے ساتھ کوڈنیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ کوڈنیشن تھی نہیں یہ تو ان لوگوں نے تو نیشنل اکیڈمی میں رپورٹ ہی نہیں کیا نہ کسی نے ان کو بلایا یہ کیا موسیقی کنسیپشن یا کنفیوزن ہے کیونکہ یہ آپ کی پروسیسنگ کی جگہ ہے پروسیس جو ہے ایک فیصلے ایسے ہیں کہ کنفیوزن ہے کون سی پروسیس اکیڈمی ہے اور کون سا پلیٹفرم پرفارمنس کا ہے جو بھی آپ نے ریہاب کرانا ہو یا ینگ پلیئر ہے یا کسی کی مسٹیک کو آپ نے ختم کرانا ہے تو اکیڈمی میں اس کو بھیجنا چاہیے اور جو پرسیسنگ پرسیسنگ ایک جو لیٹس ٹرینڈ ہے دنیا کا اگر اگر ہم لوگ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں آپ نے بھی وہ بالا بالنگ اٹیک کھیلا ہو ہے جو تگڑا بالنگ اٹیک سمجھا جاتا تھا دنیا کا آپ نے دوسری جگہ پر بھی کھیلا اس کے ساتھ میڈیم پیسر ہوا کرتے تھے ساتھ میں ایک اور تگڑا بالر بریٹلی یا کلیسپی یہ تھے ایک فارمولا تھا اب دوبارہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا کا ٹرن راؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرناشنل ٹرینڈ کیا ہے کہ میچل جانسن کوئی زیادہ چینج نہیں آئی اٹیچوڈ چینج ہوا فٹنس چینج اٹیچوڈ چینج کیا کہ وہی جو پرفیوم بال کی آپ بات کرتے ہیں یا جو میوزک بال کی بات کرتے ہیں جو چن کے پاس سے گزرتا انہوں نے اس کا یوسیج بہت زبردست کیا انہوں نے ایک دم سے ایک ٹرر کریئٹ کیا دنیا کے بیٹس منوں کے اوپر اب انگلنڈ کی ٹیم کوئی بری نہیں تھی ساؤت آفریکہ کی ٹیم کوئی بری نہیں ہے لیکن دو وے انہوں نے میٹ کی اوپر لے کیا اپنی یہ سٹریٹیجی سے میچل جانسن اٹیکنگ اور پکنگ اوپ وکٹ اس کے ساتھ رائن ہیرس گین کو سونگ کر رہے ساتھ میں ایک اور تیسرا بولر جب وہ بھی پیس جن ریٹ کر رہا سی ملی یہی فارمولا دوسری طرف بھی ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ جو لیٹس ٹرین ہیں ان کو نظر نہیں آرہے کہ آپ کا آپ نے محمد عرفان کو کتنے انٹیلیجنٹ کرنا ہے اور اس کی فٹنس لیول کو بڑھا کر وہ پاکستان کے لئے چیزوں کو مینیز نہ کرنا کسی بھی ٹیم کے لئے لاز کا سبب بن سکتا ہے اور جس ٹرین کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں تک اس پلاننگ کو اپروچ کرنا اس کو ریڈ کرنا اور پھر اس کے لئے اپنا پلان بنانا دونوں کو بہت مل بیٹھ جو ہے اس کی سٹریٹیجی تیار کرنی پڑے گی پاکستان کے پاس ایسے پروڈکس ہیں جو میچل جونسن کی طرح بھی بن سکتے ہیں لڑکے میچل جونسن کا ہواہ میں گین سوئنگ ہوتا ہے سیم تو لگتا ہی نہیں ہے اب وہ ایک چیز کر سکتے تھے اور شورٹ پچ بیٹسمن کو یہ پروڈم ہے ہی سٹرانگ وہ فٹ ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ کا تلا 145 ہے ارفان بھی تیز ہے اس کی ہائٹ بڑی آکورڈ لنھ کرتی ہے بیٹسمن کے لیے لیکن وہ جو فٹنس کا لیول وہاں تک پہنچ آنا ہے وہ پتا کہ اس کو ہے اکیڈمی میں جتنے ٹرینر ہیں وہ بیچارے بس ادھر لگ گئے ہیں کسی تنا جا کہ کسی کو بتائیں گے کتنا بھاگ کتنا کھانا ہے ویٹس دنیا کے جمناسٹر بھی اب کرتے ہیں پاکستان کرکٹ میں ابھی تک ویٹس کا کونسپٹ ہی نہیں ہے شاید ایک سے دو لڑکے ہیں ایسے ٹرینر جن کو تھوڑا کونسپٹ ہے کیونکہ وہ پڑھتے ہیں سلمان اگر آپ ویٹس کی بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بڑے پیکیولر کیسز ہیں جب آپ فٹنس کی اور ویٹ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں پیکیولر کیسز ہیں کہ آپ جب ویٹس یوز کرتے ہیں تو آپ مسل ماس بہت زیادہ بنا لیتے ہیں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو ان کے تیز ترین بولر تھے جن کے بڑے بڑے کارنام ہیں مائیکل ہولڈنگ سے آپ سٹارٹ کریں سلم آپ ملکم مارشل کو کہیں سٹاکی تھے لیکن بہت بڑا مسل ماس نہیں تھا کارٹنی وارچ ایمبروز انڈی روبرٹس اور اتنے زیادہ نام ہیں آپ گلن مگراہ کی طرف آجائیں آپ عمران خان کی طرف آجائیں آپ وسیم اکرم کی طرف آجائیں بڑے جتنے بھی نام ہیں ان میں مسل ماس نہیں تھا کیا آپ سمجھ تھے کہ ہمیں مورڈنائزیشن لے کے آنی ہے کہ یہ بڑے کیرفل ہو کہ ٹریننگ کرانی ہے کہ فلیئر کو مسل ماس بنا چڑھے لین رہے لیکن اتنا ٹکڑا ہو انڈیورنس لیول اتنا چلا جائے کہ جو ہمیں میچل جانسن دکھا رہے ہیں وہ ہمیں پاکستان کی بولرز میں نظر آئے عمر بھائی بلکل آسکتا ہے ٹریننگ ایک طرح کی نہیں ہے بہت طرح کی ہے کارڈیو آپ نے کب کرنا ہے ٹریننگ سے پہلے بعد میں کتنا کرنا ہے اس پہ depend کرے گا کہ آپ کتنا مسل ماس گین کرتے ہیں اگر آپ ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ مسل ماس گین کرنے کے لئے آپ ریسٹ کرنا ضروری ہے باڈی بیلڈرز رننگ نہیں کرتے اس لئے ان کے اوپر ماس بیلڈ ہوتا مسل چڑھتا فاس بولر تو اتنی بالنگ کرتا اگر آپ اس کو کارڈیو کے سیشن کراتے ہیں تو ایک بھنیشن بھنیشن جانسون لیکن آپ فزیک بنا سکتے ہیں آپ کی میند اور نیٹریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہی ڈیپینڈ بھنیشن لیکن اتنی طاقت کہ آپ ریگلرلی ون فورٹی فائی پہ بال کریں اتنی فیٹنس جو ہے کمبینیشن آف کارڈیو ویٹس نوٹ ویٹس ویٹس لیکن جن لوگوں نے کام کرانا جن کے ذریعے چیزیں ہونی ہیں ان کو اس چیزیں سلمان نے بتا دی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا عرفان کی بات کی تو باڈی ڈینامکس خاصی ڈیفرنٹ ہے دوسرے فاس بولر سے تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹیم مینجمنٹ کو بھی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیئے تھی ایون میری لاسٹ محمد اکرم بولنگ کوچ ہیں یہ کیرل پہ آئے وے تھے تو میں نے کو کیونکہ ارفان میں ساتھی تین سال سے کھیلا جب سے آپ نے اس اکیڈیمی کیا تو ہم بھی کئیرل میں بھی اس کو بڑا لیمیٹیڈ کسی جگہ پہ دیکھ کتنے اس کو میچز کھلانے ہیں اگر دو میچ کھلانے تو ایک میچ ریس کرانا اس کو تھوڑا سا اس کی یوٹلائز بھی ٹھیک ہے کہ جو فٹنس لیول تھا وہ اتنا امپروو نہیں تھا اس کی تھوڑی سی نارمل سے ہٹ کی ہیں چیزیں اس کو وہاں پہ یوز کرنا چاہیے تھا آپ کو شورٹر ورزن میں یا میکسیم ون ڈیز میں اب ان کنڈیشنوں میں اسے یا جہاں پہ اتنا سیم سوئنگ نہیں ہے باؤنس نہیں ہے وہاں پہ اگر اٹھار اٹھار اوور کر رہا ہے اس کی وہ باڈی نہیں آمیر بھائی کہ وہ اٹھارہ اوور کرے اسے ایک سپل دو سپل میں بارہ اوور آپ ٹیس میچ اگر بہت ضروری آپ سمجھتے ہیں کھلانا فرمی اس کو شورٹر ورزن میں کھلانا چاہیے تھا وہاں پہ اس کی پرفارمنس بھی اچھی رکھتی اب ابھی بھی ہمارے ایون میچ میں بھی کھیل دو بولر اس پہ ورک کرنا چاہیے اگر فیزیو نہیں کھا رہے تو ٹیم مینجمنٹ کو چاہیے کہ سیلیکٹی میچ کھلائیں بات یہ جیسے لئے بات کر رہے ہیں وہ اگر کوئی سنس کرے کہ جس گیم میں انجر ہو تب سیریز سیرز ہو چکی تھی وہ میچ وہ نا بھی کھلتے مہن لیکن اس کے ساتھ کباحت یہ ہے کہ آپ کا یہ جو میچ وائز بھی ہے اس میں یا تو یہ والا انسیٹیو لے کے آنے کی ضرورت ہے ایک بہت سٹرانگ نوشن ہے کہ یونس ہان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا میرٹ ہے اس چیز کا یونس نے جو فارم دکھائی اپنی فٹنس دکھا رہے اس میں آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کنسیڈر کہ آپ نے 2015 میں جا کے ورلڈ کپ کھیلا اور وہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہوگی آپ نے جب 92 میں بھی ورلڈ کپ جی تھا تو آپ کے پاس ایک اچھا بلینڈ تھا یوت اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کا ایکسپیرینس بیٹنگ میں کافی زیادہ تھا جب آپ بات کریں میڈل آرڈر کی عمران خان جعوید نیاداد سلیم ملک اجاز احمد یہ چار بڑے نام آپ کے پاس تھے اس کے بعد بالنگ میں بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس تھا کیا اگر ہم ورلڈ کپ کی کنسٹریشن کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کا جو میڈل آرڈر ہے وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے تھا اور آپ نے ابھی اسس شفیق کو جو ڈراب کیا میرے خیال میں زیارتی ہی ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اسس شفیق کو ڈراب کر کے تو آپ یونس خان کو لے آنا چاہیے تھا کیونکہ میرا یہ question اس لیے ہے کہ اگر آپ فواد علم اور یونس خان کو کمپیر کرتے ہیں تو یونس خان is a better bet isn't it یہ تو it's a joke asking about a comparison even اگر آپ فواد سے خود بھی پوچھیں گے میں اس وقت پرویلنگ سیچویشن کی بات کروں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فواد خود بھی نام لکھنا ہو اپنا یونس بھائی کا تو یونس بھائی کا لکھے گا at least I expect him because اگر اگر اپنا ان کا لکھنا ہو تو میں یونس بھائی لکھوں گا he سکور کیا بہت کیا I don't object کہ وہ ٹیم میں کیوں آیا لیکن I think یونس بھائی کو اس ٹیم میں ہو چاہیے تھا seeing the current performances in the last couple of series ہیں یہ تو سری لنکا خلاف فلات وکرس تھی بولنگ کوئی اتنی خاص نہیں تھی جتنی بڑی سیریز کھیلی ہے پاکستان نے پچاس اور کتنی دفاع کھیل لیں so I think definitely experience چاہیے Australia میں جانا ہے آپ کھیل لیں we should not forget that especially جب آپ جن youngsters کے اوپر بینک کیا ہوئے تھا like عمر امین اور حریس سوہیل اور few others they haven't responded یا تو آپ ان کو بنائیں آپ نے ابھی تک بنا لیا ہونا چاہیے تھا player تو پھر آپ ان کو سائیڈ لائن پہ کر دیتے لیکن جو نوشن کیپٹن کا ہے یا سیلیکشن کمیٹی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دو اپنس کھلاتے ہیں محمد حفیز نمبر تین کے اوپر سیٹل ہیں چوتھے کے اوپر مصباح پانچ ہمیں پہ سوہیب اور چھٹے پہ آپ کے عمر اکمل ہیں تو اس میں جب آپ یونس خان کو لے کے آئیں گے تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے جو پرویلنگ سیچویشن ہے آپ نے think out of the box کرنا ہے کہ آپ یہ کہتے کہ حفیظ will open کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی opener جو ہے وہ مل لے رہا آپ کے پاس جو in form opener ہیں apart from احمی شہزاد کوئی مل لے رہا آپ نے دیکھا کہ ناصر بھی struggle کر رہے ہیں شجیل بھی struggle کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ نے آپ کو option دی اکام ران اکمل کی کہ اگر ہم لوگ ان کو open کر لیتے ہیں اور wicket keeping بھی ان سے کر لیتے ہیں عمر اکمل سے ہم لوگ wicket keeping نہیں کراتے تو کیا عمر اکمل کامران اکمل کی جگہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کو بھی ٹیم میں رکھتے کہ اگر آپ کا opening combination نہ چلتا حفیظ سوڑا سب comfortable نہ feel کرتے open کرتے ہوئے تو پھر ان کو open کرائی جاتی لیکن شروع میں اگر پہلے جاتے ہی اس ایزیا کپ میں آپ حفیظ اور ایمش ازاد سے open کراتے تو ونڈو کھل سکتی تھی یونس خان کی لیے بالکل create ہو سکتی تھی لیکن جتنا بھی یہ سیناریو آپ نے بتایا میرے خیال میں حفیظ has started feeling very comfortable at number 3 and as far as my feeling is I think he doesn't want to open anymore that's why اس نے یہ initiate نہیں کیا ورنہ جتنا وہ opinion دیتے ہیں اور جتنے vibrant نظر آتے ہیں جتنے ہر چیز میں ان کی input ہوتی ہے I don't see کہ یہ نہیں کہ سکے کہ میں open نہیں جاؤں گا I think کہ وہ اس کی اپنی مرضی ہے نمبر 3 کھیلنے کی اور اسی وجہ سے اس نے initiate سلمان اپنی ذرا thoughts کو hold کریں کیونکہ یہ serious issue ہے اس کو ہم لوگ carry on کریں گے اس کو follow through کریں گے لیکن اس وقت ایک short break کا time ہو ہے break کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں stay with us welcome back from the program welcome back from the break جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یونس خان سیلیکشن کے merit کے بارے میں سلمان بٹ جواب دے رہے تھے سلمان break time تھا اسی لئے تھوڑا آپ کو روکنا پڑا اب جب سیلیکشن آپ کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک performer ہے experience بھی ہے اس کے بعد آپ یونس خان جیسے batsman سے بات نہ کریں ان کے ساتھ بیٹ کے یہ نہ changes کرنا پڑیں گی آپ کا ہم لوگ رول یہ رکھیں گے کیا آپ یہ والا رول جو ہے لینے کے لیے تیار ہیں don't you think کہ ایک senior batsman کے ساتھ بیٹھ کے جس نے اتنا زیادہ سرب کیا ہو پاکستان کو اتنا تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات international cricket کا پاکستان کو بڑی اچھے طریقے سے سرب کیا ہے لیکن ای تینک جو اچھی چیز ان سے نکل سکتی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹیس کرکٹ کھیلے اور اس طرف نہ آئیں میرے خیال میں انہیں دوہزار پندرہ اگلے سال کی بات ہے ان سے دیفینیٹلی تب تک فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو اب ہم نے بات کی اپنس کی کامران اکمل کا آپ لگ رہا ہے کہ آپ اس لیے واپس لے کے آئے ہیں کہ آپ کے اور دوسرے اپنس جائیں وہ سسپیکٹ ہیں تو آپ نے یہ کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس کے بعد کے کہے تھے why didn't you open him at that time why didn't you even send him up the order so یہ یہ why پاکستان کرکٹ ریفلیکٹ کے اس کے اوپر جو ہے thinking ہوتی نہیں ہے it sends us it makes us go crazy sometimes because decision ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ٹور پہ ایک بندہ اگلے پہ اگلا بندہ تیسرے پہ تیسرہ نیا آجاتا ہے آپ کسی کو یہ فیلی نہیں ہونے دیتے کہ یہ بلانگ پاکستان ٹیم وہ ہر بندہ ٹوریسٹ ہی رہتا ہے وہ یہ سوچ رہتا ہے کہ آپ پتہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سمیٹ تے رہتے ہیں بجائے کہ آپ میچ اور کنڈیشن اور اپوزیشن کو پلان کریں آپ یہ پلان کرتے ہیں کہ میں اگلی سیریز میں پہنچ اس طرح ہے جب تک ہماری یہ تھوٹ پروسس سے جاننی چھٹے گی کسی بھی پلئیئر کے لیے آکے ڈیولپ ہونا اتنا ایزی نہیں کچھ پلئیئر اکسی ہوتے ہیں کچھ لکی ہوتے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے کہ انہیں لگے کہ ہم یہاں پہ ہیں وہ غلطی بھی کرے تو آپ ان کے ساتھ کام کریں اور اس چیز کو ختم کریں یہ چیزیں دوسری ٹیم میں بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتی ہیں ہم نے ابھی تک اس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع نہیں کیا کامران اکمل کے ڈیسین کے اوپر اوبر اگر آپ ٹیم دیکھیں تو اس میجر ٹورنمنٹ کے لیے میرے خیال سے سلیکٹروں نے ناموں انہیں کو زیادہ زیادہ کیونکہ بڑی اکیزین ہے پریشر ان کو پتہ ہے کس طرح ایسے جگہوں پہ کھیلنا ہوتا ہے میرے خیال سے سلیکٹروں نے یہ سوچا کہ یہ سارے ان کے پیچھے خاصی کرکٹ ہے یہ دیکھ کیا گیا لیکن دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے کامران اکمل لیکن پھر کس طرح کنسسٹنسی نہیں رہی بعد میں جس طرح انہوں نے کیا علی آپ کا نوشن بلکل ٹھیک ہے میں بھی اگری کر رہا ہوں جو ہم نے شروع میں بات کی اگر آپ کے پلئیرز میں کوئی فالٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے اسی وقت ایڈنٹیفائی کر کے ان کے ساتھ میند کرنی ہے پلئیرز کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جب پلئیر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہ ہو تو مصیبتیں آ جاتی ہیں آپ کی ٹکنیک میں اگر جھول ہو تو ورک آؤٹ ہو جاتا ہے پلئیر بنانے کی بات ہے لیکن اس وقت چونکہ یہ پرویولنٹ سچوئیشن تھی کہ آپ کو اپنر نہیں مل رہا تھا یہاں تو آپ کہتے کہ جو مرضی ہے شرجیل ناصر جمشید اور احمی شزار جائیں گے فیوچرسٹک ہو کے آپ کر دیتے لیکن چونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو رننگ ہے وہ بھی اڈھاک کے اوپر چل رہی ہے مسائل بہت زیادہ ہیں تو اتنا زیادہ نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ اگریسیو ہو کے آپ کریں ان سارے حالات میں کامران اکمل انکلوز میں اگریسیو 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 ہم نے بات کر لی جو میڈل آرٹم میں چینج ہو سکتی تھی وہ فواد کی جگہ آپ یونس کو آپ کنسیڈر کر سکتے تھے اب آجائے بالنگ کی طرف جب آپ کے پاس تین سپنر محمد افیس شاہد افریدی سہید اچمال جب یہ آپ کے پاس تین سپنر ہیں تو لوجک بتائیں کیا ہے میں نہیں کہ بڑا سرپرائز ہوں گا جب یہ میچ کھیلیں گے میں نہیں کہ وہ سپنر سپنر بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ تین ہو جو سپنر ہیں حفیظ بھی بہت بہت ایک پاکستان ٹیم کے لئے اور اسپیشلی ہر جگہ پر بول کرا سکتے ہیں اس کے بعد افرید سعید اجمال اور اتنے ورزن میں تو آپ اپنے آل راونڈر سے کھیلتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ عبدال رمان کا بہت بہت کہ وہ میچ کھیلتا نظر آرہا تو ایسے موقعوں پہ آپ جو ینگ تا رکھ دی وہی بات پھر آگے رسک تھوڑا سا لینا بریلین فیلڈر کن بیٹ اور اگر آپ نے ایک کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ جو تیل ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اس میں پھر آپ کو آؤٹ 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 باکس سوچ نا میں بڑی اچھی ان کی ریپوٹیشن سنی ہے کہ ناٹ اونلی ہی از کمپیٹن بیٹسمن بولنگ بڑی اچھی کرتا ہے وکیٹنگ بولر ہے اس کے ساتھ جو ہم اپنی ٹرکٹنگ ٹرمنالج میں بات کرتے ہیں کہ گولی فیلڈر بھی ہے پوائنٹ کے اوپر فیلڈنگ کرتا ہے تو یہ آپ کے شال میں یہ ینگ سٹر کو موقع ملنا چاہیے تھا یا سپن بولنگ کی بات رہی تھے اس پر میں بات کر رہا تھا وحاب ریاض has been bowling quick اور اب جب آپ کسی بھی ورزن میں وحاب knows where to ball with the new ball انڈرسٹان کرتے ہیں سچویشن وہ بھی ایک زبردست پیکج ہے وحاب ریاض بھی he can bat and he have performed at the top level اس کے لاب ملت وہ گرنگو فیلڈر بھی ہیں وہ اور آج کل جتنی پیس سے وہ بالنگ کر رہے ہیں بڑی کرکٹ میں جیسے بھی مچھل جونسن کی یہ بات کر رہے تھے کہ جی ملت نوٹ آف ڈیک اور کوئی ایر میں موومنٹ نہیں ہے جس پیس 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 جو ہے وہ مرے خیال سے اگر پول کو بھی آپ نے سلوگ کرنا ہے اور یہ وہ چیزیں جہاں پہ آپ کا یورک رہے اور بڑی کلاپ کرکٹ کھل رہے ہیں فرس کلاس کرکٹ کھل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور پلیئر جنہوں نے بڑی زبردست دو سال سے پرفارمنس کی ایوان آس ایشیا گف ایشیہ 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 جی بالکل ایشیہ جب آپ اتنی ہی ایکسپیرینس ٹیم بنالی جتنے بھی پلیئر دیکھیں تو سیونٹی پرسنٹ 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 پلیڈ لوڈ کرکٹ تو وہاں پہ اس طرح کے بولس جنہوں نے ان کنڈیشنوں میں آمیر بھائی دیکھیں وہاب اور ازاز چیمے دونوں کی جو کالٹیز ہیں بوت ازاز اس کوئی کام اور دونوں جو سیدھا بول ریورس جب ہوتا ہے جو میرے خیال سے پچاس سوگر میں وہاں پہ ہوگا اور لو باؤنس رہتا ہے تو دونوں کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس دونوں ہنڈرڈ پلس بول کر رہے ہیں پرفارمنس ہے اور اتنی پیس ہے پورا سیزن کھیل پہ آرہے ہیں تو سپیشل عرفان کی انجری کے بعد دونوں میں سے ایک ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا سلمان اب وہاں ریاض کے بارے میں یہ جاتا تھا تھوڑا سا آرائٹک ہیں اس کے بعد ان کا جو رسٹ ہے وہ بار جو رسٹ تھا وہ اپنی صحی جگہ پہ آنا شروع ہو گیا آپ نے پہلے بات کی کہ ٹرینر کا وہ لیول نہیں ہے جو پلیئر کی فٹنس لیول جو ہے ایسی لے جائے کہ اس کے کھیل میں بھی بہت جیدہ فائدہ ہو ہمارا ٹیکنیکل آسپیکٹ بھی اتنا کمزور رہے کہ اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اور ایسی عرصے سے ایسی نہیں آ پایا کیا کمپیٹنس ادھر بھی نہیں ہے دو چیز ہو سکتی یا تو گائیڈنس ملی نہیں یا پھر فالو نہیں کی گئی انسٹرکشن اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ میں اگر صحیح کام نہ کیا تو میں باہر ہو جاؤ گا تو اس کو کوئی ایسا آئیڈیا ملا ہی نہیں جس پہ وہ ایکٹ کر سکتا اور جب ملا تو اس کا نظر آیا تو میرے خیال میں اس کنڈیشن کے اندر جیسے علی بھائی نے کہ کیونکہ یہ کلپ کرکٹ ہم لوگ کٹھے کھیلتے ہیں تو یہ ان کنڈیشن میں بڑے زبردست بولر ہیں دونوں ان کی پیسز بھی اچھی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہائی آم اور اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے پاکستان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہی تھا بیٹنگ بھی بہاب کر لیتا ہے یہاں پہ کچھ سیلیکشن ایسی ہیں جن پہ بڑے کویسٹن مارک ہیں کیونکہ نہ پیچھے انٹرنیشن کرکٹ میں پرفارمنس ہے نہ وہاں سے آکے جو دومیسٹک کا ٹورنمنٹ ہویا ہے نہ اس میں ان کی پرفارمنس ہے اور نہ وہ فیزیکل فٹ ہیں نہ وہ فیلڈر اچھے ہیں جب بال سیدھا جاتا تو دو کراتے ہیں ایسے ایک دو لوگ اس ٹیم کے اندر ہیں اور دو پرفارمنگ اور فٹ لڑکے ہیں وہ دونوں کا نام نہیں اور تیس میں نہیں ہے اور دوسری چیز ہم نے جو شروع میں بات کی کہ میچل جانسن کی ہم نے بات کی کہ وہ بیٹسمن وں کا اس کے بار جا کے وہ بال کرتے ہیں جس کی ایسے بیٹسمن کو پریشان کر رہے ہیں جب آپ بنگلہ دیش کی پچز کی بات کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بیٹسمن کی آپ نے انڈیا کے بیٹسمن کو دیکھا کہ وہ بھی جب کمفرٹ زون سے باہر ان کو لے کے آیا گیا تو انہوں نے بھی سٹرگل کیا سو اس ساری چیزوں کا سامنے رکھ اور سپیشلی جو مین تھرٹ آپ کی اس اس ٹارنمن میں ہوں گی ٹیم وہ بنگلہ دیش نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا آج بھی انہوں نے شریلانکا کے خلاف بڑا اچھا پرفارم کیا رین کر ٹیل میچ میں تو ان ٹیموں کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ کیونکہ آپ ریسنٹی جیت کے آئے شریلانکا کب اور آپ کو یہ پتا کہ ان کے بیٹ سنجھے پیس سے کمفر زون سے باہر نکلتے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھ کے تو میرڈ بنتا تھا آپ دونوں کا خیال ہے وہاب ریاض کا بلکل بنتا تھا اور آمر بھائی ٹیسٹ میں بھی کسی جگہ کسی کے ساتھ یہ نہیں کہ کسی کو ٹارگٹ کریں بٹ ان دس ٹیم ابد الرحمن بھی سویل تنویر بلکل سویل تنویر تو ان میں ہے ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ میں دونوں کی بات کر اور ٹی ٹوینٹی میں بھی اگر دیکھیں تو بہا بیٹنگ بھی کر بلاول بھٹی آپ نے ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ دیکھا جو دومیسٹک ٹورنمنٹ ہوا تھوڑا سا وہ رلکٹنٹ بولر تھے زور لگانے میں ایک آدھے میچ میں میرا خیال کپتان نے ان کو بول بھی نہیں کرائے جس میچ کے اوپر کوششن مارک لگ گئے تو آپ سمجھ تے ہیں کہ ہی ٹی ٹی کوئی بڑی کسی پرفارمنس نہیں آئی یا ان کی کوئی جو بھی ایک سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے تو یہاں پہ کمی نظر آئی ہے سیلیکٹرز کی جانب سے جو ایک چیز آپ کی کم ہے دوسرے میں آپ کے پاس آپ شیئرنس سے بھی آپ ریپلیس کر آگیا وہ پلیئر جو ہیں وہ آپ کا ایک ویکس لنک ہے آپ کے پاس اس قسم کا بولر نہیں ہے جو بیٹس میں جانی ساتھ میں وہ ایٹی اور سیونٹی فائی ایٹی مائلز پر بول بھی کرتا ہو اس کے علاوہ جہاں پک آپ نے بات کی کہ کس کی جگہ کھلانا چاہیے تھا تو لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کا مچوریٹی لیول جو ہے جب تھوڑی سی مار پڑھنا شروع ہوتی ہے فاس بولر کو آمیر بھائی یہاں پہ بھی بنگلہ دیش میں پچیز ہوں گی کہ آپ کھل سکتے ہو تو یہاں پہ تھوڑا سا نوٹھنگ لیکن اس شورٹر ویجن میں وہاں بیٹر چوائز کیونکہ وہ ٹیس میچ کے لئے ٹھیک ہے ٹیس میچ میں تھوڑی سی بولنگ آپ کو آسان لگتی ہے کرنا آپ خاصے اوورز ہوتے ہیں مرزی کی فیل لے لیتے ہیں کافی ٹائم ہوتا ہے لیکن اس طرح کہ اس میں بولر جنید خان جنید بھی ٹی ٹوینٹی میں جہاں تھوڑا سا پیچ اچھا مل گیا یا انر سرکل میں مار پڑ گئی تو وہ بھی مشکل میں لیکن علی محمد طلع کی انکلوشن میں سمجھتا ہوں بلکو ٹھیک انکلوشن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا ویپن ہے اگر وہ ساٹھ پینسل ٹرانس دے بھی دیتا لیکن آپ کو تین بیٹس من آؤٹ کر کے دیتا تو میرا خیال ہے گوڈ جاب دیفنیٹلی آمد بھائی لیکن دیکھیں دیکھیں جن پلیروں کی بات ہو رہی ہے میں تلہ سے کچھ نہیں واپس لینا چاہ رہا لیکن جن پلیروں کی بات ہو رہی ہے ان کا ایک پیکج جو ہے تلہ سے زیادہ سٹرونگ ہے سپیشلی وہاب ریاض جو ان کی بیٹنگ ہے وہ ایک سور آل راؤنڈ فور می ناؤوڈیز اب آکے جو انہوں نے بیٹنگ نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں محمد تلہ کو میں رکھوں گا نہیں لگا رہے تھے سو question mark تو ہے فٹنس کے اوپر بلاول بھٹی اگر فول فٹ ہے تو اس کو سیلیکشن بیٹنگ بھی بہت کر لیں گے فیلٹر بھی اچھے ہیں پیس بھی جنریٹ ہوگی جنید خان اور عمر گول لیکن آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا محمد اللہ کو اور زیادہ آپ کے پاس آسان ہوتا کام مسئلہ وہی آگیا کہ آپ نے وحاب ریاض کو ریزن کس کے اوپر ڈروپ کیا کیا اس کے اوپر کام ہوا کسی نے کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ پلئیر اندر آتے ویڈاؤ اینی پرفارمنس ویڈاؤ میکنگ اینی کلیم ان کو واپس باقی جو سپورٹ سٹاف ہے پلئیر کو ہلپ کرنے کے لئے سپنر کے اوپر جیسے آپ نے عبد الرحمان کی بات کی کیونکہ تی ٹوی رزا حسن رزا حسن سلیکشن کیونکہ ٹی ٹوی 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 پاکستان جتنے بھی ابتک ہوئے ٹورنمنٹ سب سے ہائیس وکیٹ ٹیکر بات ہونی چاہیے لیکن اوبر آل اب ہمیں پاکستان ٹیم کو بیس وش کے ساتھ بھیجنا چاہیے بڑا ٹورنمنٹ ہے جو بھی لڑکے جا رہے ہیں ہم نے ڈسکاس کر لیا کس کا چانس ہونا چاہیے تھا کس کا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت بہت شکریہ سلمان آپ کے ٹیم اور زیادہ بہتر ہو سکتی تھی لیکن اب چونکہ انعام سو گئی ہے اس ٹیم کو باک کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے یہ ٹیم جو ہے ایشیا کب بھی جیتے اور ٹی ٹیم کی جو ٹیم ہے اگلے پروگرام میں ڈسکاس کریں گے لیکن یہاں پہ گوڈ نیوز ہے جو انگلستان میں لوگ رہتے ہیں انگلنڈ میں لوگ رہتے ہیں کہ یہ بھلا پروگرام دیکھ سکیں گے صبح نو بجے انگلنڈ ٹائم پہ وینس ٹی وی کے اوپر ٹائم ختم ہوا آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ